بہت جتن کرتے ہیں اور انہی کوششوں میں اپنا چہرہ مزید خراب کر لیتے ہیں اب زائشہ حسن کے لیے آپ کو آج ایسا امیزنگ مسخہ بتا رہی ہوں جو آپ کو گلابی چمتدار اور گوری رنگت دے گا بیوٹی فل اور پنکش سکن کے لیے یہ ٹوٹ کا بیسٹ ہے جو آپ کے گالوں کو دے گا گلاب جیسی گلابی رنگت وہ بھی صرف پانچ منٹ میں رنگ بنے گا گورا اور گلابی وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ مسخے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ لیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آپ نے گاجر یا ٹیماتر کا رس لینا ہے ایک چائی کا چمچ زافران ایک چھٹکی اور دودھ ایک چائی کا چمچ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں گاجر یا ٹیماتر کا فریش رس ڈال کر اس میں دودھ اور زافران مکس کر لیں اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد یہ مکسچر اپنے دونوں گالوں پر آہستہ آہستہ ملیں ایک منٹ تک ملتے رہیں اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے یہ دونوں گالوں پر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھولیں دودھ کو پیوٹی ڈرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ کلر فیئر کرتا ہے اور سکن کو نرمو ملائم بھی بناتا ہے چہرے پر سرخی لاتا ہے گاجر میں وائٹمن اے بی ای سمیت کئی ایسے ارزہ پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں گاجر خون کی کمی کو تور کر کے سکن سرخ و سفید بناتی ہے ٹیماتر کے گودے میں لائسوپین پائے جاتا ہے جو سکن کو بہتر بناتا ہے اتنوں خوبصورتی اور گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے زافران ایک بیسٹ انگریڈینٹ ہے زافران کے استعمال سے آپ کو ملے گی گوری اور گوری رنگت آپ نے یہ عمل روزانہ کرنا ہے کم سے کم دس دن تک یہ کرتے رہیں اس کے بعد ہفتے میں دو سے تین بار کیا کریں آپ کے گال بہت گوری بھرے بھرے اور خوبصورت ہو جائیں گے خوبصورت گوری اور بھرے بھرے گال سب کو ہی پسند ہوتے ہیں ایسا چہرہ سب کا خواب ہے اور ایسا حسین روح پانے کے لیے لوگ بہت جتن کرتے ہیں لیکن اکثر کامیابی نہیں ملتی لیکن میرا آج کا بتایا گیا ٹوٹکا بہت بہترین ہے یہ آپ کو آپ کا منشاہ روح دے گا وہ بھی کسی سائٹ ایفیکٹ کے بغیر اس لیے آج سے ہی یہ ٹوٹکا آزما کر دیکھیں اور خوبصورت گوری گال پائیں سو گئیس اگر آپ کو میری آج کی انتہائی یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرنڈز جانے والوں اور اشتداروں کے ساتھ سرور شیئر کیجئے گا پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا بھی کل نہ بھولئے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی نائنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے بھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں